ایک سمائے کی بات ہے جیون کے رہشوں کو معلوم کرنے کے لیے بھگوان بدھ نے ایک دن گھر چھوڑ کر جنگل کی اور پرستان کیے وہ جنگل میں ایک وریچ کے نیچے ویٹ تفسیہ کرنے لگے بھوک پیار سساہن کیے لیکن ان کا تب چلتا رہا انہوں نے سریر کو کٹھور سے کٹھور تب کی آگ میں کھوپ تپایا رات دن و آت میں چنتن میں لگے رہے اسی طرح کافی سمائے گجر گیا سریر فوک کا لکڑی جیسا ہو گیا پھر بھی انہیں آت میں گیان پرابت نہیں ہوا انہیں اب کوئی رافتہ سمجھ نہیں آ رہا تھا ان کا دھائر اور فقتی جباب دے رہی تھی وہاں نراث ہو کر فوچنے لگے کہ اب ہمیں گیان نہیں پرابت ہوگا اسی لیے تپسیہ چھوڑ کر گھر لوٹ چلنا چاہیے ان کے من میں اب انیک سنکائیں اٹھنے لگے بیرتھ میں جیون کا کافی سمیں برباد کر دیا اس کے بعد بھی کچھ بھی نہ ملا سریر اور من کو کتنا کفٹ دیا اس کے بعد میں آت میں گیان جیسی چیز نہ پرابت ہو سکے فریر اتنت دبلہ اور کمجور ہو گیا تھا اس لیے ان کے قدم لڑکھڑا کر چل رہے تھے وہاں چلے جا رہے تھے کہ انہیں پیاف لگی دیکھا رافتے میں کچھ دوری پر ایک فچ جل کی جھیل ہے وہاں پانی پینے کے لیے جھیل کے کنارے پہنچے تھکے ہارے تھے بیٹھ گئے دو منٹ بیٹھنے کے بعد جب اپنے آپ کو آرام دیئے تب اٹھ کر کے چلے چلو تھوڑا سا پانی پی لے گے بہت تھک گئے تھے تھکیا ہونے کے کار آرام کرنے لگے آرام کرنے کے بعد جیسے ہی چلنے کے ہوئے ان کی نگاہ ایک ننہی سی گلاہری پر پڑے جو جھیل کے جل میں اپنی پونچ بھیگو بھیگو کر جھیل کا پانی بہا چھڑک رہی تھی اور وہاں اسمبھو سا دکھنے والا کاری بینہ رکے کرتی جا رہی تھی بھگوان بدھ نے گلاہری سے پوچھا تم ایسا کیوں کر رہی ہو گلاہری نے کہا اس کے پانی نے میرے بچے کو بہا کر مار ڈالا میں اسے سکھا کر اپنے بچوں کا بدلہ چکاؤں گی اتنا کہہ کر وہاں پھر اپنے کار میں لگ گئی یا دیکھ کر بدھ بولے بینا کسی برطن کے اتنی بڑی جھیل کو کیا سکھا پاؤگی تمہاری ننہی سی پونچ سے تو کچھ ہی بوندے باہر پانی نکل پاتا ہے کہا اتنی بڑی جھیل اور کہا تمہاری ننہی سی پوچھ پھر تمہاری عمر ہی کتنی ہے اس میں تم یگو یو لگ جائے گا تمہارا جیون بیرط میں چلا جائے گا گلاہری نے اتر دیا یا جھیل کب سکھے گی مجھے نہیں معلوم اور نہیں اس کی پرواہ ہے پریشنم کر کے اپنی منجل کی اور وڑھتے جانا اور انت میں بجے پرابت کرنا میرا لچ ہے جب تک جیویت رہوں گی اپنے کار میں لگی رہوں گی بھگوان بودھ کو گلاہری کی ساحس بھری باتیں سن کر بہت آفچر ہوا ان کے من میں پھر اتھل پتھل ہونے لگی وہاں فوچنے لگے جب ننی سی گلاہری اپنے اتنت چھوٹے سنس آدھنوں سے اسمبھاو سا دکھنے والے کار کو سمبھاو کر دینے کے لیے گھرن پرتگی ہے تو میں تو اچ من مستق والا منش ہو پھر بھلا میں کیوں نہیں اپنا لچ پرابت کر سکتا وہ تپسچہ پوڑ کر گیان پرابت کرنے کا پنہ سنکلپ لے کر بن کی وہ لوڑ چلتے ہیں اور تپسچہ میں پھر دوبارہ لین ہو جاتے ہیں ایک ننی گلاہری گوٹم بودھ کے یہی شیک دے گئے کہ اگر ہم پریاس کرنا نہ چھوڑیں تو ایک نہ ایک دن لچ کی آوش پرابت ہوگی آئیے بتاتے ہیں گوٹم بودھ کی یا خاف پانچ باتیں جو دے سکتی ہے آپ کو بہت بڑی جانکاری بہت بڑی شیک پہلی اگر آپ فچ میں خود پہ بہت پیار کرتے ہیں تو آپ کبھی بھی دوپروں کو دکھ نہیں پہنچا سکتے ہیں بات نمبر دو اپنا رافتہ خود بنائیں کیونکہ ہم اکیلے پیدا ہوتے ہیں اکیلے مرد کو پرابت ہوتے ہیں اسی لئے ہمارے علامہ کوئی اور قسمت کا فیصلہ نہیں کر سکتا ہے بات نمبر تین اپنے ادھار کے لیے خود کام کریں دوپروں پر نربھر نہیں رہیں بات نمبر چار آراجکتہ سبھی جٹل باتوں میں نزیت ہے پریفرم کے ساتھ پریاس ہمیشہ کرتے رہیں اور پانچویں شیخ ہے آپ کو کروڈیت ہونے کے لیے ڈنڈ نہیں دیا جائے گا بلکہ آپ کا کروڈ خود آپ کو ہی ڈنڈ دیتا ہے دوپروں اس چھوٹی سی کہانی میں ایک چھوٹی سی گلہاری نے گاؤتم بودھ کو آگے بڑھنے کا راستہ دکھا سکتی ہے تو دوپروں ہم آپ اتنے بڑے دماغ لے کر کے جو کی دنیا کا سب سے بڑا دماغ آدمی کا دماغ ہے کمپیوٹر میں تو میموری ہوتی ہے پام فو جی بی ایک ہزار جی بی یم بی میں ہوتی ہے لیکن اس جی بی کو بنانے والا کون ہے ہمارا مفتق ہے لیکن اس سے بھی بڑا ہمارا مفتق ہے لیکن ہم اس مفتق کو اپنے کابو میں نہیں کر سکتے ہیں جس دن آپ اپنے مفتق پہ کام کرنا شروع کر دیئے جس دن آپ کا دماغ آپ کے کبجے میں ہو گیا آپ پوری دنیا پر راج کرو گے ایسا ہم نہیں کہتے ہیں ایک سے ایک منو چکت سکتے ہیں ایک سے ایک منو بھائی گیانک کہتے ہیں آج آپ دیکھیں گے یوٹیوب پہ بہت ساری بیڈیو پڑی ہوئی ہے ہم اپنے مائنڈ پہ کام کیسے کریں ہم کو اپنے مائنڈ پہ کام کرنا ہوگا آج جتنے بھی ادیو پتی جتنے بھی کرون پتی ہوئے ہیں انہوں نے اپنے مائنڈ پہ کام کیا ہے آج آپ یہی کہیں گے دوستو آج سے نہیں ابھی سے آپ اپنے مائنڈ پہ کام کرنا شروع کرو آپ اپنے مائنڈ کو اپنے بس میں کرنا شروع کرو جس دن آپ اپنے مائنڈ کو اپنے بس میں کر لوگے آپ کو ففلت ہونے سے کوئی نہیں روپ فکتہ آئے ہم آپ کوئی بھی وزنس کرتے ہیں ہم ایک بار بیجنس میں پھیل ہوتے ہیں تو اس بیجنس کو چھوڑ دیتے ہیں اگر ہم ایک بار اپنے بیجنس میں پھیل ہو رہے ہیں تو اوپر والے کی پرکرت کا یہ آشیرواد ہے کہ تم اس سے بڑا کام کرنے کے لیے یہاں پیدا ہوئے ہیں یہ تو چھوٹا کام ہے اس لیے تم اس میں پھیل ہو رہے ہو اس سے بڑا کام کرو اور بھی اس سے بڑا کام کرنا چاہیے دوستو ہرافنا نہیں چاہیے اگر اس میں بھی پھیل ہو گئے ہو تو پھر اسے بھی بڑا کام کرو چونکہ یہ اگلی آپ کی اپلپدھی اگلی اپلپدھی ہے سب سے بڑی اپلپدھی آپ کا انتجار کر رہی ہے پھر اگر اس میں بھی پھیل ہوتے ہو تو سمجھ لینا اسے بھی بڑی اپلپدھی آپ کا انتجار کر رہی ہے آج ہم اجالے میں ہیں تو اجالے میں ہیں بلپ بنانے ہوئے کتنی بار پھیل ہوئے ہوئے وہ مہان آدمی مہان بیکتی آج ہم ٹرین شیاب چلتے ہیں ٹرین کو بنانے والوں نے کتنی بار فیل ہوئے ہوگے آپ فوج بھی نہیں سکتے ہیں آپ جتنی بار فیل ہوتے ہیں اتنی بڑی اپلپدھی آپ کا انتجار کرتی ہے اتنی ہی بڑی سفلتہ آپ کا انتجار کرتی ہے اس لیے چھوٹی سفلتہ کے پیچھے مت بھاگو بڑے سپنے دوکھو اور بڑے سپنے کو پورا کرو جب تک سپنے نہیں دوکھو گے سپنے پورا نہیں ہوگا اس لیے دوپدھو حراف مت مانو اگر ہم پھیل ہو جانا اس چھوٹی سی گلہری کی سیکھ لے لینا اور مہتمہ بڑھ کی پانچ باتیں جرور یاد رکھ لینا آپ کبھی پھیل نہیں ہوگے ہمارا پورا گارنٹی ہے چونکہ آپ جو ہے بہت سکت سالی ہو آپ اندر سے بہت سکت سالی ہو آپ کے اندر اتھا سکتی ہے آپ جو چاہو وہ کر سکتے ہو جب ایک گلہری ایک سمدر کو پوچھ کے پانی سے سکھانے کا سنکلپ کرتی ہے تو دوستو ہماری آپ کی پافت بہت سالے سمفادان ہیں بہت بڑے سمفادان ہیں آپ دھرڑ تو کریے آپ پرتگیا تو کریے آپ اپنا لچ تو بنائیے آپ کونسی فیکٹری ڈالنا چاہتے ہیں آپ کونسا بیجنس کرنا چاہتے ہیں جس کے بھی کوئی بھی فیکٹری ہے چاہے وہ دھوکی فیکٹری ہو چاہے وہ دوستو پھوٹ پروڈکٹ ہو جو بھی پروڈکٹ بنا رہے ہیں چاہے کوئی مشینری بنا رہا ہے چاہے کوئی کار بنا رہا ہے چاہے کوئی موبائل بنا رہا ہے وہ بھی تو ایک ہم آپ کی طرح انسان ہے صرف اور صرف ہمارے آپ کے اندر سوچ کی کمی ہے اپنے اندر سوچ پیدا کریے اور آج آپ کو ایک اور چیز ہم دوستو شیئر کریں گے سبد کا بانڈ سبد کا بانڈ آپ کو اگر جس دن لگ گیا جیسے کہاں نہیں جاتا کھسی آئے گئے تو کوئی اگر آپ کو ایسا کوئی سبد مار رہا ہے لوگ کہتے ہیں بھی آپ لاتھی سے مار دینا لیکن سبد کا بانڈ مت مارنا ہم تو کہیں گے کہ آپ کو سبد کا بانڈ کوئی مارے کوئی آپ کو یہ کہے کہ تم کچھ نہیں کر سکتے ہو جس دن کسی نے کہا کہ آپ کچھ نہیں کر سکتے ہو اور آپ کو یہ بات چھپ گئی اسی دن دوستو آپ وہ کر سکتے ہو جو آج تک کوئی دنیا میں کیا ہی نہیں ہو اس لئے ہم تو یہی کہیں گے کہ لوگوں سے یہی کہیں گے ہر ایک آدمی ہر ایک آدمی کو فبد کا بانڈ مارے جس سے وہ فبد کا بانڈ کبھی نہیں مٹتا ہے اور جب آپ کے اندر سبدوں کا بانڈ کبھی نہیں مٹے گا اور آپ کے اندروں چوب جائے گا اسی دن آپ اتحاف رچ دوگے تو دوپ تو تمہارا جنم ہی ہوا ہے اتحاف رچنے کے لیے اٹھو جاگو اور ایک نئی یک کا نرمان کرو ایک اپنے اتحاف رچو اتحاف رٹو نہیں اتحاف رچو اتحاف میں اپنا نام درج کرو جیسے آج لوگوں کا اتحاف پڑھا جاتا ہے لوگوں کا نام پڑھا جاتا ہے اُف میں آپ بھی اپنے نام کو درج کرو اور اپنی جیونی عمر کر کے جاؤ دوپ تو اگر یہ جانکاری اے ویڈیو لگتا ہے کہ ہم کو اس سے سیکھ ہم اتفاہیت ہو رہے ہیں تو جتنے بھی لوگ فور رہے ہیں اے ویڈیو بھیج کے رون کو بھی جگہیے وہ بھی اٹھیں اور اپنے سپنوں کو پورا کریں اپنا بھی ایک الاغ اتحاف کا پنہ بنائیں اور وہ پنہ آپ کے اتحاف کی کانپی میں جا کے درج ہو جائے آپ کا بھی نام ہو جائے دوپ تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اسی طرح سے ہر ہفتے ایک سے دو جانکاری موٹیوشنل جانکاری آپ لوگوں تک ہم پہنچاتے رہیں گے پھر ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں ایسے ہی اور ایک موٹیوشنل کہانی کے ساتھ جائے ہند جائے بھارت